تمام تعریفیں حمد و سنہ اللہ تعالی جل مجدو الكریم کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلاة کے بعد حزیز دوستو تو انسان نہ سینے میں دل رکھتا ہے تو دل دھڑکتا ہے تو کسی نہ کسی چاہت میں دھڑکتا ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جانگوزل ہے کیا کروں دل ہے غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا چلو عشق کا غم نہ سئی روزی روٹی کئی سئی دل میں غم ضرور رہتا ہے کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے کچھ لوگ شورت سے پیار کرتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں اللہ معاف کرے جب تک کوئی دو چار لوگ خوش آمد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی ہے کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں پیسے نہ ہو تو بیمار بیمار سے لگتے ہیں اور جے بھری ہو تو صحت بھی ان کی ہم مختلف چاہتوں مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں انسان کے باطن کو اجار دیتی ہیں اس کی روح کو میلہ کچیلہ کر دیتی ہیں اس کے روحانی مسائل میں نہائیت نقصان دے ثابت ہوتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت یعنی حرس کے ساتھ ہو لالج کے ساتھ ہو جائز نجائز کی پرواہ کے بغیر ہو دنیا کی محبت مال دنیا کی محبت حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جاڑے جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے ہی جمع کرنے ہیں دولت ہی کٹھی کرنی ہیں مال ہی جمع کرنے ہیں جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکاة کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے کسی شریف پبندی کا لوگ خیال نہیں کرتے غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑھ ہے نقصان کرتی ہے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل یہ سینے میں ہے دھڑکتا ہے تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے اس کی چاہت کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے رب رسول سے ہو جائے پیار تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سوخ جتنی لذت دیتے ہیں دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں اور درویش کہتے ہیں دکھ قبول محمد بکشا بس راضی رہے ان پیارے پھر وہ تکلیفیں وہ آزمائشیں وہ پریشانیاں وہ غربتیں وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے وہ تنقید وہ تنز وہ فبتی ہیں یہ ساری چیزیں مزہ دار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے ہو ہم نے اپنی طبیعتوں میں چاہت کی رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے معافل بھی ہوتی ہیں روزے بھی آتے ہیں حج بھی ہوتے ہیں عمرے بھی ہوتے ہیں لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنڈ سیٹ کے لیے رب رسول کی تعریف ہوگی یا پندرہ بیس لوگوں کے لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانہ بھی مہمانِ غزوزی ہے فلانے کی زیرے نگرانی ہے فلانہ بھی آیا ہے فلانے بھی کہا تھا کہ جب تک اس میں غلبہ یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے دل سے پوچھ لیں پیار کسے کرتا ہے اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے کسی آدمی کو دکھایا کچھ بتایا کچھ جا سکتا ہے کچھ چھپایا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دیل ہی دیکھتا ہے تو دل کی کیفیت اللہ کو پتا ہے دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب و رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے مبستہ کر لی ہیں جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیئے تھی اللہ رسول سے کرنی چاہیئے ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے بھروسہ اسباب پر نہیں بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے تو جب تک دیکھے نا قرآن مجید نے کیا کہا قرآن مجید نے کہا فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے پیار کرتے ہیں ان کے سجدے بوجھ نہیں ان کے سجدے تو لذت ہیں انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا جبر نہیں کرنا پڑتا ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں ان کو تو پیار ہو گیا رات ساری بیٹ گئی ہے اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہِ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی کسی وقت تکلف نہیں محسوس کرتی کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا اللہ کریم نے فرمایا فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں روح کی تھنڈک میں قلب میں دل میں روح میں ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے وہ رسول پاک کی ذات ہے اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے پیسے کیسے آئیں گے جو میرے پاس دو لاکھ ہے اسے چھے کیسے کرنا ہے اور یہ چھے ہے یہ بارہ کیسے ہو سکتا ہے اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے اور یہ جو پلات پڑا ہے نا میرے گھر کے بلکل سامزے کیسے کو چکر چلے کہ میرا ہو جائے گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے اگر چوبیس گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے منع نہیں ہے لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا اسی کے شمار میں رہنا اُلَد جانا اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا ہم نا نیکی کرتے ہیں مومن ہوتے ہیں لیکن اس کی لذت نہیں پاتے یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ اصل کرے اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے مسجد آنکے محفل کر آنکے محفل میں بیٹھ کے پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پاس سکے اس نے بیسیوں علماء سنے اس نے درجنوں خطبات سنے اس نے ساری زندگی گزار دی لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز دو دو بنائی ہے ہوت دو آنکھیں دو کان دو ہاتھ دو پیر دل اللہ نے ایک ہی بنایا یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے راکھلو ایک طرف کسی اور کو راکھلو دلی ایک بنایا ہے وہ کہتا ہے بس دلے ایک ہے تو رب و رسول ہی رہیں گے اس میں اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا جب تک دل کی انتر پوری طور پر اللہ رسول کی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہونا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو آپ زیادہ غور کریں میری بات پر ایک ہے کھانا ایک ہے مزے دار کھانا ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزا آنا لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو یہ حدیث آپ نے بولنی نہیں بخاری مسلم میں اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو تین کام کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو لیکن یہ نیرہ نعرہ نہیں لگانا یہ غور کرنا ہے پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول یہ غور کر لینا یہ جو جھوٹی ہے نا کہ بہت بنائے ہوئے نا میری عزت میری برادری میری افسری میرا قبیلہ میری کرسی یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں اقتدار زیادہ پیار ہے کہ اللہ رسول ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے کدھر گئی تیری محبت رسول وہ صرف محفل والے دن تھی ربیل اول شریف میں تھی ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے اب پتہ چلے گا مسجد میں تو سارے دیندار ہیں فرمایا گر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو مومن ہونے کا مزا آئے گا جتنے ہم شکوے کرتے ہیں رشتہ داروں کے بھائیوں کے قبیلوں کے برادریوں کے یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو بیدبی پیدا نہ ہو کوئی ایسا ماحول نہ ہے کیوں کہ ہم ڈریکٹ پیار ہی نہیں کرتے ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب و رسول کو راکے کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے یا اللہ کیا ملنے والا ہے اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سائے کوئی نہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سائے آتا کروں گا تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد کلمہ نصیب ہونے کے بعد ایماندار ہونے کے بعد کفر کے طرف جانا اتنا ناپسند کریں اتنا ناپسند کریں اتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے اتنا ناپسند کریں اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو ہم نہ تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں بور بور سا وقت گزارتے ہیں الجی الجے ذہن رہتے ہیں بکری بکری سوچے رہتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے خیالات پختگی نہیں باتوں میں مضبوط نہیں افکار کسی نے مشورہ دیا تو داس منٹ کچھ اور سوچ لیا اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں وہ خدا کے بند ہو ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوف دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا اللہیت مل گئی یہ اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی آپ یقین کریں غزور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت انسان طاقتوار ہو جاتا ہے میں تقریر نہیں کر رہا جذبات کا اظہار کر رہا ہوں میں آپ سے داد نہیں چاہتا میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ نہ کہیں لیکن میرے دردے دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے مضبوط طاقتور کر دیتی ہے نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو پوچھ کے دیکھو مار پڑتی جاتی ہے محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے تانے ملتے جاتے ہیں محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو سالوں بیٹھ گئے ڈھونڈتے تلاش کرتے آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے غلامی کرتے کہاں سے چلے کہاں پہنچے اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے حضرت انس من ندر سے پوچھو بیدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے روح کو تازہ کرتی ہے بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے ایک شہی صرف یاد کرنی پڑتی ہے ایک شہی علم و بس کریں او یار اے ہوئی عرف تینوں درکار آلہ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی اب وہ اور پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا اور جس کو ہو درد کا مزا جس کو ہو درد کا مزا ایک ہوتا ہے شفا کا مزا ایک ہوتا ہے بیماری کا مزا یہ غزور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزدار ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا او لوگوں جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دوا اٹھائے کیوں اور پھر کے گلی گلی تبا ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں سیاہ بھی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلوں میں جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دیلی نہیں لگتا تو طبیعت ہی نہیں جمتی کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی جب تک آپ اپنی دل کی کیفیات یار ہمارے بزرگ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے سیرت ساری پڑھ لیا ہم نے حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں کیا آج شبہ سے لے کر اب تک گیارہ سو بار دروش شریف نصیب ہوا ہے کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بہت رہتا ہوں تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر پڑے شعبداللہ کے مہدد سے دیلوی نے کیا لکھا ہے پڑے حضور کے فضائل کمالات پڑے شفاہ شریف قاضی اعجاز کیا لکھتے ہیں لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے محبت والا تو اپنا ٹائم یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا پیار ہو گیا نا تو اس نے جدو جہر کیا اس نے عمر گزار دی ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو تھوڑا سا نا اپنی کلبی واردات پر توجہ دیں اپنے دل سے پوچھیں ایک تصویر رکھ لیں ہاتھ میں اس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نا لینے دیتا جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا انشاءاللہ تصویر بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا یہ کریں کریں یہ کان حضور کے تذکار جمیلہ نبی پاک کا تذکرہ اپنے قلب اتھر میں حضور کی محبت آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک عرف یاد کر لینا صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا یہ بڑا مختصر بڑا جامعہ بڑا مزے دار اور سارے پہلوں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے جو کریم کہہ دیں گے نا لمبی چوڑی دوڑی نہیں جو حضور فرما دیں گے حضور صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کریں حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے میں آپ کے قدموں پر قربان کرتا رہوں سانوت قید سجندہ گین آئے اوہ جینجے رکھے ایسا ہونج رہنا ہے ہم نے نہ تیہ کر لیا ہے ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سے سبق یاد کر لیا ہے آپ یاد رکھیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دھوڑ رہا ہے ہر بندہ دھوڑ رہا ہے کچھ مان کے دھوڑتے ہیں کچھ نہ مان کے دھوڑتے ہیں لیکن دھوڑ لگی ہوئی ہے آپ یقین کریں میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں آج میں نے اپنے نبی کی ناعت سننی میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا ٹائٹے پہ لکھا اور غزور کا تذکرہ آپ دوڑ کے خرید لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ غزور کے ملاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت تاری ہو گئی نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی حضور کے صحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑتے ہیں ان کی بات جہاں جہاں ذکر آیا ہم نے نہ کبھی کترے پہ غور کیا اور نہ دریاں دیکھا بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں میں آپ سے ارز کروں اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری ہم نے بچوں کو پیسے دیئے ٹائم نہیں دیا ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے خاندانی محول نہیں دیا اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے اببہ بھی تو موبائل پہ جائے وہ بھی تو نہیں نہ چھوڑ رہا بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات ان کا حسن منتقل ہوتا تھا وہ اب رخصت ہو رہا ہے بچے اپنے گھروں میں آپ کا پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا اپنے ماں باپ کو کرتے تو وہ تیار تھے ایک شیک بڑھ کرتا ہے امر بن جمع جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے اولادیں ساتھ آئی ان کی کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا ٹائم دیا ان کی تربیت کیا تھا دیکھیں ایک ہے میں تقریر کروں تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے میں ایک سڑک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نہ اممہ کہتی ہے پتر چپ کر جاتے رب آج کل پریشان ہے نراز ہو جائے گا چپ کر ابھی بات نہ کرنا کرو باری ٹینشن چل رہی ہے ہوتا ہے کی نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا آج تیرے اببا جی کا موڑنی ٹھیک ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ اببا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھیں اممہ جی خیر ہے تو اممہ بھی رو پڑے اممہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اممہ کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آرہا ہے آپ یقین کریں یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا یہ انداز وہ انداز سکھائے گا اببا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے زمینوں جاہدادوں کے لیے روتا ہے میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے یہ کبھی اس درد سے تڑپے کبھی اس کی وہ قیفیت بنے تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی کبھی اببہ انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا گئے کاری صاحب دل بڑا پریشان ہے ذرا غضور کی کنات تو سنائے ذرا گارنے بچے کو کہے نا پتر یہ کھوڑ ذرا موبائل اور غضور کی فلان نات تو لگا میرا دل کر رہا ہے تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں غضور کی محبت پیدا کرے گا لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کبھی کو سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے بات ختم کرنے لگا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ نے نا کلمہ پڑھ لیا ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گے اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں صلی اللہ صحابہ اکرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے ہم تو نیکی کرتے ہیں کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے وہاں یہ نہیں تھا وہاں تو آپ نے اعلان کیا ہے نہیں اور پتھر برسے نہیں اممہ بھوکڑ تال پہ بیٹھ گئی اب ظاہر ہے گلی ملے میں باتیں بھی ہوتی ہیں برادری قبیلے میں بلو دی اممہ بھوکڑ تال پہ بیٹھی اب بھوکڑ تال پہ حضرت سعید بن عبی وقاس نے دو تین دن دیکھا تیسرے دن ماں بھی تھوڑی اب دو تین دن بندہ روٹی نہ کھایا حضرت سعید جا کے نہ اممہ کے سرانے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اممہ میں تیرے ہی پتر ہوں اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے اممہ نے کہا اسی طرح ہی ہے تو کہنے لگے اممہ تو میرے جذبے بھی جانتی ہے کہ پتر بلکل جانتی ہوں تو کہنے لگے تیری ایک جہان ہے نا اگر تیری ہزار بھی ہو نا ایک کے کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ وہ کچھا رنگ کے للاری والا جڑا چڑھ دا تے لین دا رین دا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لین دا اممہ تیری اظہار جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا اممہ نے نا شام پر روٹی کھا لی لوگ کہنے لگے اممہ بھوکڑ تال ختم کہنے لگے میرا پتر ہے میں جانتی ہوں یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھوڑا لیتی تھی پر یہ جو پیار ہوئے نا یہ چھوڑایا جا سکتا یہ نہیں چھوڑایا جا سکتا وہ دنیا دے چگڑے اے سان چھوڑ دیتے سیاست دے چگڑے اے سان چھوڑ دیتے یہ محبت دے چگڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا یہ چھوڑا کوئی نہیں سکتا میرے دوستو خاص پیار کریں دروشری پڑھ کے سوئیں سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی پیار والی لائیں اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا بان کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے ساڑھے تین کاز کپڑا لے لیں اس کو سر پہ بانے لپیٹے اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے آپ نہ کچھ کام ہے جو سپیشل کریں خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا سجنوں کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چیرے کا رنگ بنایا کسی نے کسی کو دیکھ داڑی پوری مٹھی نہ کر لے مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا اور نچولی پا لیے پنجے سٹیے نا تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لیے پیشاٹیے نا اور دنیا کے لیے میتوں نے تانے کھا ہے تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تھے کھا کوئی ارج نہیں داڑی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی یہ نہیں ہوتی جو آنکل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے داڑی دا وزن اندھا ہے یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے مسئلہ کیا ہے تو چھوٹی اللہ نے بندے مولوی صاحب یہاں دینے تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے تو یہ تین چار کام کریں تاکہ عملی ثبوت تھوڑا سا شروع ہو جائے